السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ احادیث مبارکہ اور اس کی ترمنالوجیز اس کی استلاحات سے متعلق میں نے آپ کو کئی دروز دیئے ہیں اور آپ کو حدیثوں کی اقسام حدیثوں کی کتابوں کے نام ان کے پیچھے کیا مفہوم ہے کیا وجہ ہے کہ بعض کتابوں کو صحیح کہا جاتا ہے اور بعض کو موتہ کہا جاتا ہے بعض کو سنن کہا جاتا ہے بعض کو جامع کہا جاتا ہے بعض کو مستدرک کہا جاتا ہے بعض اثر ہوتے ہیں تو ان معانی کے پیچھے ان الفاظ کے پیچھے کیا معانی موجود ہے اور پھر احادیث مبارکہ میں یہ احادیثوں کی جو کلاسیفیکیشن ہے اس کے اوپر بھی پہلے بات ہوئی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ لیکن بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں جس میں پھر بعض آپ کو درست دینے پڑتے ہیں تو اس لیے فن حدیث میں مختلف جو ٹرمنالوجیز استعمال ہوتی ہیں کہ صحیح ہے حسن ہے ضعیف ہے موضوع ہے اس کے اوپر میں نے آپ کو مختلف بیانات پہلے دیئے ہیں مشہور ہے عزیز ہے اچھا آج جو سوال آیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ میں نے تمہین دسلیہ باندھی ان لوگوں کے لیے جو پہلی دفعہ درست سن رہے ہیں اور وہ ان دروس سے واقع نہیں ہیں جو پلائی لسٹ میں موجود ہیں جن کا تعلق علم الحدیث سے ہے تو جو سوال آیا ہے یہ ذرا تواتر کے بارے میں بتائیے جو ہم سنتے نا یہ متواتر حدیث ہے یہ تواتر کے ساتھ بات آتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے حدیث متواتر کی لغوی تعریف جو ہے نا جو دیفینیشن والی تعریف ہے وہ متواتر کا لفظ تواتر سے نکلا ہے یعنی جس کا معنی ہے مسلسل پی در پی جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے پھر ہم نے پیدر پہ رسول بھیجے تو وہ روایت جسے ایک بہت بڑی تعداد روایت کرے جن کا جھوٹ پر متفق و متحد ہونا ناممکن ہے یہ تعداد اپنے ہی جیسی تمام صفات کی حامل ایک بڑی جماعت سے روایت کرے اور انہوں نے خبر بذریعہ حس حاصل کی ہو تو یہ اس کا استلاحی معنی ہے تواتر کا پھر علماء کرام نے متواتر حدیث کے لیے پھر آگے چار شرائط بھی بیان کی ایک یہ کہ اسے بہت بڑی تعداد بیان کریں کئی لوگ بیان کریں پھر دوسری شرط راویوں کی تعداد اتنی ہو کہ عام طور پر اس قدر عدد کا کسی جھوٹی خبر کے ساتھ معاملے میں متفق ہونا وہ محال ہو ممکن نہ ہو تیسری شرط یہ ہے کہ ان راویوں کی تعداد سنت کے ہر طبقے میں ہو چنانچہ ایک بہت بڑی جماعت اپنے ہی جیسی ایک بڑی جماعت سے روایت کرے یہاں تک کہ سنت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جائے اور چوتھی ان راویوں کی بیان کردہ خبر کا استنادی ذریعہ حس ہو یعنی وہ یہ کہیں کہ ہم نے سنا یا ہم نے دیکھا کیونکہ جو بات سنی نہ گئی ہو اور نہ دیکھی گئی ہو تو اس میں تو غلطی کا احتمال ہوتا ہے اس لیے وہ روایت پھر متواتر نہیں رہے گی اگر یہ الفاظ نہ ہو اچھا پھر متواتر حدیث کی علماء نے اقسام بھی بیان کی ہیں ایک اتیجی متواتر لفظی ایسی روایت جس کے الفاظ اور معنی دونوں تواتر کے ساتھ ثابت ہو اب اس کے مثال کے طور پہ بعض حدیثیں آتی ہیں بخاری شریف میں مسلم شریف میں سنن ابی دعود میں ترمزی شریف میں ابن ماجہ میں کہ جو مجھ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رجوع باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو اس روایت کو نقل کرنے والے صحابہ کی تعداد سیونٹی ٹو سے بھی زیادہ ہے اور صحابہ اکرام سے یہ روایت بیان کرنے والوں کی تعداد وہ تو شماری نہیں ہے اچھا پھر متواتر معنوی ایک ہوتا ہے متواتر لفظی سمجھ لیا آپ نے متواتر معنوی بھی سمجھ لیں ایسی روایت جس کا مفہوم انڈرسٹینڈنگ تواتر کے ساتھ ثابت ہو پہلے میں تو الفاظ تواتر کے ساتھ شامل تھے اور مانی بھی اور بعض میں کیا ہے کہ مفہوم تواتر کے ساتھ الفاظ میں کمی بیشی ہو لیکن مفہوم تواتر کے ساتھ ثابت ہو اس کی مثال دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے کی احادیث ہیں چنانچہ دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے سے متعلق ایک سو کے قریب روایات ملتی ہیں اور ان احادیث میں یہ بات مشترک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے وقت ہاتھ اٹھائے ان تمام روایات کو امام سیوتی نے اپنے ایک رسالے میں جمع کیا ہے جس کا نام ہی انہوں نے اس زمن میں رکھا ہے کہ فضل وعا فی حدیث رفع لی ادینی فی دعا اچھا پھر متواتر حدیث کا حکم دیکھیں جی متواتر حدیث کی تزدیق کرنا یقینی طور پر لازم عمر ہے کیونکہ متواتر حدیث سے قطعی اور یقینی علم حاصل ہوتا ہے اور اس قطعی اور یقینی علم کے لیے ایسی حدیث کو کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی اور ایسی دعایت کے حالات بھی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی عقل مند اس حدیث کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبا اس میں باقی نہیں رہتا کیونکہ یہ تواتر ہی ہے کہ معنی میں آتا ہے کہ اتنی کسرت سے بیان ہوئی ہے بارال اس کے اوپر پھر نزہت النظر میں امام ابن حجر نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے اور بھی مختلف بہدسین نے اس پر کتابیں جو حدیث سے علم الحدیث سے متعلق کتابیں لکھی ہیں اس میں پھر تفصیلات موجود ہیں تو مختصرا میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ